نام آپ نے سنا ہوگا تہمینہ دورانی ان کا پہلے نام کسی زمانے میں تھا تہمینہ کھر جب پنجاب کے ثابت گورنر اور پیپلز بارٹی کے رہنما مصطفیٰ حرسنگ کی شادی ہوئی اور پھر وہ شادی ناکام ہوئی انہوں نے ایک کتاب لکھی مائی فیوڈ اللارڈ بہت زبردست کتاب ہے اور یہ پاکستان کی جاگردارانہ ذہنیت اور ماحول اور سیاست کے حوالے سے ایک آنکھوں دے کا مشاہدہ ہے اور آنکھیں کھولنے والی کتاب ہے پھر لکھی بلیسفیمی جس کا ترجمہ اردو میں ہوا ہے کفر کے نام سے میں نے دیکھا نہیں ہے لیکن میں نے سنا ہے کہ ترجمہ بھی کافی میاری ہے بلیسفیمی پاکستان میں سجادہ نشینی اور پیر پرستی کی جو زندگی ہے اور جو روح ہے اس کے بارے میں ہے اور ایک اور کتاب ان کی ہے میرر ٹو دو بلائنڈ یا لیونگ سینٹ عبدالسطار عیدی کے بارے میں پاکستان کا ایک خوبصورت چہرہ ہے انسانیت دوست اور خدمت گزار ابھی اگر میں بات کروں بلیسفیمی کے بارے میں تو میں نے یہ کتاب پڑھی ہے انیس سو نانوے میں شاید آج سے بیس بائیس سال پہلے اس کے بعد کوئی دس بارہ سال پہلے اس کا اردو ترجمہ چکا تو اس پہ بڑی لے دے ہویا اور اس پہ لوگوں نے کہا کہ یہ مذہب کی توہین ہے حالانکہ اس میں مذہب کی توہین نہیں ہے وہ ایک پیر صاحب کی کہانی ہے جس کے ساتھ کہانی کے مرکزی کردار کی شادی ہوتی ہے وہ ایک عام گرانے کی لڑکی ہوتی ہے جب پیر صاحب کی بیگم بنتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ پیر صاحب کتنا ان کا ایک گھناؤنا کردار ہے اور مذہب کے نام پہ کس طرح انہوں نے اپنی ایک دکانداری سجائی ہوئی ہے اور کس طرح وہ رشتوں کا اور انسانیت کا اور اخلاقیات کا جنازہ ان کی مطلب ہے کہ بارگاہ میں نکلتا رہتا ہے پھر یہ اس کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے وہ ایک ہر ایک انتہائی افسوسناکور دکی دک بری کہانی ہے اور اس کے بعد یہ خاتون کا جو شور ہے وہ مر جاتا ہے اور اس کا بیٹا جو ذہنی مریض ہوتا ہے اس لئے اس کو بولا سائی کہتے ہیں وہ بولا سائی گدی پہ بیٹھتا ہے اور پھر وہ اپنی ماں کو کہ یہ بیمار ہے تو اس کو لاہور کے اسپطال میں داخل کرانا ہے وہاں سے اس کو چھٹی کراتا ہے بعد میں مشہور کراتا ہے کہ یہ مر گئی ہے حالانکہ وہ سہتیاب ہو جاتی ہے اور اس کا ایک فرضی مزار ہوتا ہے اور لوگ اس پہ بھی چڑھاوے چڑھاتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑی خاتون اور بزرگ اور اللہ والی ہے تو گفتبو میری شاید لمبی ہو گئی کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ تہمینہ دورانی کے یہ تینوں کتابیں ماسٹر پیسز ہیں انگریزے میں آپ پڑھیں گے مز آئے گا آپ کو اردو ترجمہ اس کا پڑھیں گے اس سے زیادہ مز آئے گا ان تینوں میں بہت مجھے پسند آئی ہے اب جسدار عیدی والی جو عیدی بابا نے مجھے اپنے ہاتھ سے گفت کی ہوئی تھی لیکن بلیسفیمی خود ایک ماسٹر پیس ہے مجھے نہیں لگتا کہ مارکیٹ میں ابھی دستیاب ہوگی اگر ہے تو ضرور پڑھئے